Alright جی, کل ہم یہاں پہ اس کو کوشش کر رہے تھے responsive بنانے کی اور میں نے آپ کو غالباً more or less approaches بتا دی تھی جو ابھی تک بتائی جانی چاہیے تھی ہمیں problem یہ آ رہا تھا کہ ہم نے چھوٹی سکرین پہ یہ اوپر نیچے stack کر لیا اور بڑی سکرین پہ normally یہ اور میں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ آپ کے پاس content بہت زیادہ ہے اور جگہ بہت کم ہے تو ہم نے کوئی ایسی approach سوچنی ہے unique کہ ہمارا content بھی adjust ہو جائے اور ہمارا layout بھی disturb نہ ہو تو اس کے لئے کل میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی اور اس کی میں نے planning بتا دی تھی آپ کو straight away implementation کر رہا ہوں right now میرا یہ code تھوڑا سا grow کر سکتا ہے لیکن ابھی approach کی بات نہیں کر رہا ابھی صرف میں just trying to get the things done میری یہ جو top bar inner ہے نا یہ basically اس میں content بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کو exactly copy کر کے نیچے paste کر دوں اور میں نے کل یہ کہا تھا کہ normally mobile کے لیے میں اس الگ بنا رہا ہوں اور computer یعنی large screen کے لیے الگ top net bar بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو mobile کے لیے مجھے extra چیزیں نہیں چاہیے یعنی email کا label بھی نہیں چاہیے phone کا label بھی نہیں چاہیے اور address کا label بھی نہیں چاہیے اور یہاں email کے لیے میں فیلال e لکھ رہا ہوں لیکن یہاں پہ بعد email کا icon لاکہ icon رکھوں گا ٹھیک ہے آپ suppose کریں کہ e جو ہے یہ icon ہے اور phone number کے لیے p کا icon اور address کے لیے address کا icon it's very common کہ mobile devices پہ صرف icon سے کام چلایا جاتا ان چیزوں کے لیے ٹھیک کیونکہ بہت ادھا space ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے mobile screen پہ screen ہی چھوٹی سی ہوتی ہے اس کے علاوہ login اور sign up کے لیے مجھے user کا icon یعنی user avatar جیسا جو icon ہوتا نا وہ display کروں گا تو لہٰذا اس کے لیے یہ ہو جائے گا اور یہ تو already تین icon جی نظر آ رہے ہیں تو ان کا مجھے کوئی as such اتنا بڑا وہ headache نہیں ہے اب دیکھیں میرے پاس دو nav bars ہو گئی ہیں ایک tap top nav bar یہ ہے جس کے اندر سارے کے سارے صرف کیا ہیں icons ہیں اور ایک tap top nav bar یہ ہے ان دونوں میں سے مجھے ایک mobile پہ دکھانی ہے یعنی اب میں mobile کا نام نہیں رہوں گا میں کہوں گا ایک مجھے small screen پہ دکھانی ہے اور ایک مجھے large screen پہ دکھانی ہے ویسے جتنی آپ کے پاس میڈیا کیوری break points ہیں نا کتنے ہیں 575 768 991 1199 چار یا پانچ ہیں غالباً ان سب کو ہم normally نام دے دیتے ہیں small medium large اور extra large got it آپ dresses تو خریدنے جاتے ہوں گے یہ آج کل رمضان ہے ویسے بھی عید کی شاپنگ کے لیے تو آپ کے dresses کی بھی یہ options دی جاتی ہیں small medium یا large تو ہم screen sizes کے یہ جو میڈیا کیوری break points ہیں ان کی base پہ ہم devices کو نام دے دیں گے small device medium device large device اور extra large device anyways تو ابھی ان سارے sizes کو چھوڑیں صرف دو چیزوں پہ فوکس کریں میرے پاس دو نیو بارز ہیں ایک top inner ہے اور ایک top bar ملتب دونوں ایک کی نام کی ہیں ایک مجھے small screens پہ دکھانی ہے اور دوسری large screen پہ دکھانی ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا میں یہ جو آپ کی ہے نا top inner جس کے اندر یہ پورا کا پوری ساری کی ساری detail آ رہی ہے جسے مجھے large screen پہ دکھانا ہے اگر میں اس کو ایک class دے دوں آپ ایک ہی element کو دو classes دے سکتے ہیں یہ تو پتا ہے نا آپ کو ایک class جہاں end ہوتی ہے اس پیس دے کے دوسری class دیں گے اس پیس دے کے کوئی بھی class name دیں گے تو یہ second class consider ہوگی تو میں اسے کہہ رہا ہوں جی کہ SM is short for small یہ میری convention ہے آپ چاہیں تو small کر لیں آپ چاہیں تو mobile کہہ دیں کچھ بھی کہہ دیں میں کہتا ہوں SM hide یہ class کا name purely میری اپنی مرضی کا ہے آپ کی اپنی مرضی کا ہو سکتا ہے تو اس class کو name کو دینے کے پیچھے میری logic کیا ہے میں کہتا ہوں SM hide کا مطلب کیا ہے small screen پہ کیا کر دو hide کر دو اب hide کیسے ہوتا ہے کسی بھی چیز کو display none کر دیں گے hide ہو جاتا ہے ایسے یہ میں اس class کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور کہاں پہ hide کرنا چاہتا ہوں 768 یہ دیکھیں less than 768 مجھے کیسے بتا چلا less than 768 پہ hide کرنا چاہتا ہوں ان نیچے والوں کو ignore کیجئے گا یہ جو problem آ رہا ہے نا یہ problem کہاں پہ آ رہا ہے 768 سے نیچے پہ آ رہا ہے top کے screen size دیکھ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب میں نے یہاں سے pick کیا کہ جو ہی screen کا size 768 یا اس سے less ہوگا تو میں نے جو large screen والا menu ہے وہ کیا کر دینا ہے hide کر دینا ہے تو اس کے لیے میں نے اس کو class دے دی ہے mb hide اور میں یہاں پہ آکے یعنی اس media query کے اندر آکے mb hide کو target کرتا ہوں یا s sorry mb hide کو نہیں mb میں نے ذہن میں چڑھا گیا کہ اکثر میں اس کو نام دیتا ہوں mobile hide mb for mobile h i d e for hide sm hide کا مطلب screen hide میں اس کو کیا کر دیتا ہوں display none ٹھیک اب اگر آپ یہاں دیکھیں تو جو ہی یہ 767 سے نیچے آئے گا تو وہ جو large screen والا menu تھا وہ کیا ہو گیا hide ہو گیا لیکن جو ہی میں یہاں سے اوپر جاؤں گا وہ واپس آ گیا hide واپس hide واپس hide واپس clear کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا simple میں نے اس top nav bar کو ایک additional class دی اور media query breakpoint کو detect کر کے یعنی size کو detect کر کے کہا کہ اس size پہ آگے اس کو کیا کر دو none کر دو it's as simple as it is اب اس کا جو problem ہے اس کو ہم نے خود intentionally display block کیا تھا کل ایسے یہ نا وہ تب کیا تھا جب ہم اسی text کی موجودگی میں یہ کام کرنا چاہے اب ہم نے text تو غائب کر دیا تو اس کو یہ جو میں نے display block کیا تھا top inner bar کو اس کو میں یہاں سے غائب کر دیتا ہوں اور یہ دونوں آپس میں ہم نے سامنے آ جائیں اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کو جتنے مرضی level تک نیچے لے جائیں اب اتنی چھوٹی تو mobile device کوئی بنی ہوتی جس کی 256 یہ تو button والا mobile نو کیا والا ہے اتنا تو اس پہ تو website چلتی نہیں ہے نا نہیں ہمیں چلانی ہے تو کہیں بھی کسی بھی screen پہ آپ کی جو top nav bar ہے وہ disturb نہیں ہو رہی یہاں تک بات clear ہوگی ہے اب problem کہاں آئے گا problem آئے گا یہاں سے جب جب 767 سے بڑا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اور breakpoint ہے یہ ہم نے کون سال لگایا ہوئے max width کا تو ہمارے پاس ایک اور ہے کیا min width کا جس میں ہم جا کے یہ detect کریں گے کہ یہ جو small mobile والا hide ہے نا یہ جب بڑی screen پہ جا کے وہ hide ہو جائے یعنی یہ جو ابھی کام اوپر والے menu کے لئے کیا ہے نا دوسرے میڈیا کیوری کو detect کر کے یہی کام دوسرے menu کے لئے کر دیں گے clear تو اس کے لئے مجھے یہ جو max width ہے اس کے ساتھ ایک دوسرا میڈیا کیوری breakpoint تھا نا min width والا بھی تو let's copy that اور یہاں سے اب میں کس کو copy کروں گا min width min width یہاں دیکھ لیں یہ bottom up جاتا ہے اور جو ہم نے already copy کیا وہ کیا جاتا ہے top سے less bottom کی طرف آتا ہے تو اس کو بھی میں with comments copy کر لوں گا کیونکہ comments are always easier to understand یعنی comments کی وجہ سے مجھے یہ ساری چیز کا سمجھنا اگر آپ دیکھیں تو comments میں بھی لکھا ہوا ہے small devices medium devices large devices extra large devices اور double x اس سے بھی بڑی سکرینج تو یہ نام جو ہے یہ انہوں نے media query breakpoints کی ویس پہ دیئے ہیں کہ anything تو اب میں چاہتا کیوں میں یہ چاہتا ہوں small screen پہ یعنی جو ہی یہ seven sixty seven sixty seven سے اوپر جائے تو میرے پاس یہ جو mobile والا menu ہے وہ کیا ہو جائے hide ہو جائے ٹھیک تو mobile والا menu ہے کون سا پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو بھی ایک class دے دیں اس کو میں نے کیا دیا تھا اس کو میں کیا دوں گا lg hide دونوں دے سکتے ہیں lg hide دے دیں lg show دے دیں depending upon کہ آپ کو کیا کرنے تو پہلے میں کیا کرتا ہوں جو ہی یہ seven sixty seven سے اوپر جائے تو یہ جو mobile والا menu ہے نا جس کو میں نے sm hide دیا تھا اس کو کیا کر دوں دوبارہ display block کر دیتا ہوں ٹھیک ہے so let's see جو ہی یہاں سے seven sixty eight and up اس کو دوبارہ کیا کر دیں display flex کر دیں block کریں گے تو block والا behavior آ جائے گا ٹھیک ہے ہمیں previous اب پہ جا کے جس کو جس کو ہم نے lg hide کی class دی بھی ہے اس lg hide کو جا کے display none دے لے ٹھیک it's always good to understand it right from the inspect element اب میں نے کیا کیا ہے جس کو میں نے lg hide دیا تھا lg hide کا مطلب کیا ہے large screen پہ جا کے اس کو کیا کر دوں hide کر دوں to اور جو ہی سیون سکسٹی ایٹ سے اوپر گیا تو اولٹ ہو گیا یعنی بڑی سکرین پہ نارمل منیو جو مجھے چاہیے تھا وہ شور ہے اور چھوٹی سکرین پہ موبائل منیو شور ہے اچھا یہ اگر خراب ہو رہا ہے تو آپ اس کی میڈیا کیوری بریک پوائنٹ جہاں سے بریک ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں ابھی ہم سیون سکسٹی ایٹ کو چیک کر رہے ہیں آپ اس سے اوپر بریک پوائنٹ لے لیں یہ تو ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کی وجہ ہم نے ایڈریس خود سے انجیکٹ کیا ہوئے ریکوائیمنٹ بھی ڈیوینٹ کرتا ہے آپ اس کو کہاں جہاں کے ڈیٹیکٹ کر لیں اس سے اوپر بریک پوائنٹ کونس ہے 991 کا یعنی آپ اتیاطن یہاں پہ آگے کیونکہ یہ بریک پوائنٹ آپ کے پاس ہے 992 and less تو آپ یہ جو کام کیا ہوئے اس کو اٹھائیں اور اس کو یہاں جا گیا ملکہ کونسپٹ سمجھیں ایمپلیمنٹ تو کسی بھی آپ نے اپنی چوئیس سے کرنا ہے بڑی سکرین پہ یہ آگیا اور چھوٹی سکرین اب یہاں پہ غائب کیوں ہو گیا کیونکہ نیچے والا جو بریک پوائنٹ ہے اس کو بھی اٹھا گیا اس کا بھی میڈیا کیوری چینج کرنا ہے ایس ایم ہائیڈ اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے 768 سے بھی جائے یہاں جا کے پھل کرنا ہے ٹھیک large screens small 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 getting the point سو میں اس کو revert کر رہا ہوں to the previous لیکن آپ obviously again screen کا behavior detect کر کے inspect element کی help لے کے آپ کسی بھی level پہ اس کی responsiveness کو control کر سکتے اب دیکھیں کسی بھی point پہ ہمارا جو screen layout ہے وہ disturb نہیں ہوڑا اس سے بھی perfect اندازہ آپ کو کب ہوگا جب آپ اس کو live ڈپلائی کریں گے اور آپ اپنی physical device پہ اس کو open کریں گے ٹھیک اچھا اب آپ مجھے کہیں گے جی کہ میں بھی کوئی اگر یہ اگر اب بھی یہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ ای پی یہاں ای میل تو نظر نہیں آرہا تو پھر ان آئیکنز کا فائدہ کیا تو اب موبائل پہ نظر آنا ضروری نہیں یا simply یہاں آئیکن ہوگا کس کا ای میل کا اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس کا behavior ہوئی ہوگا ای میل ایپ اپن ہوگی جب آپ اس کو کلک کریں گے فون تو اس کا behavior ہوئی ہوگا ڈائلر اپن ہوگا اس کو کلک کریں گے تو اس کا behavior ہوئی ہوگا تو موبائل پہ obviously چیز کا physically نظر آنا ضروری نہیں ہے کلک پہ وہ behavior exhibit ہونا چاہیے جو ہم اس کو دینا شاہد تو I believe کہ آپ icons تو یہاں پہ لگائی لیں گے چلیں good ہوگے میں check کروں گا آپ کی icons لگے ہوئے کیونکہ ابھی icon جائیں گے وہاں edit کریں گے اور پھر ہاں time لگے جائے زیادہ یہاں تک بات clear ہوگی یہ سب کو اچھا یہ جو یہ part ہے اس کے ساتھ آپ دو دین کام کر سکتے ہیں پہلا کام اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو as it is رہنے دیں کہ جب چھوٹی screen آئے تو چھوٹی screen پہ جب یہ content content سمائے گا ہی نہیں پورا ہی نہیں آئے گا تو آپ کو کچھ نہ کچھ manipulation تو کرنی ہے نا سادہ ترین اور simple ترین حالی ہے کہ اس کو غائب کر دیں موبائل screen پہ اگر client کہتا ہے نہیں مجھے screen پہ یا small screen پہ بھی یہ چاہیے غائب نہیں کرنا تو پھر ابھی میں نے image کو کیا دیئے میں max width آپ image کو max width نہیں دیں گے کیونکہ max width دیتے ہیں تو image کیا کر رہا ہے respond کرے گا آپ image کو fix width دیں گے 100% جب fix width دیں گے تو screen shrink ہوگی تو image بھی کیا ہوگا ساتھ میں image کی quality disturb ہو جائے گی یعنی image بھی compress ہو جائے گا fixulate ہو جائے گا یا بہت زیادہ اپنی original performance کو خراب کر دے گا اس حال میں ہمارے پاس ایک solution آئے گا یا ہمارے پاس ایک solution ہے جس کو ہم نے کیا کہا تھا object fit اور background position center center اس case میں کیا ہوگا image resize نہیں ہوگا image یہاں سے لے کے یہاں تاک ہی رہے گا لیکن جو جو screen چھوٹی ہوتی جائے گی image sideوں سے کیا ہوتا جائے گا crop ہوتا جائے گا جب image crop ہوتا جائے گا تو image کو تو خیر crop ہونا ہی ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا ہی پڑتا ہے اس کے حساب سے ہمارا یہ جو content ہے نا یہ basicل اس کے top پہ پورا ہی رہے گا جتنی image کی height ہوگی یہ پورا رہے گا یہ second solution ہے تیسرا solution یہ ہے پہلا solution کیا بتایا چھوٹی screen پہ content کو کیا کر دیں غائب کر دیں دوسرا solution کیا بتایا کہ آپ image کو max width نہ دیں تاکہ یہ screen کے resize کے ساتھ image resize نہ ہو image کو fix width دے دیں 100% تو 100% کا مطلب image کی جو width اور height وہ ظاہر ہے screen چھوٹی ہوگی تو width disturb ہوگی image کی اس case میں آپ کیا کریں گے object fit اور object position یہ دو properties دیں گے تو یہ image اپنی position برقرار رکھے گا اور اس کے اوپر جو content ہے وہ disturb نہیں ہوگا وہ بھی اسی طرح پھیل جائے گا تیسرا اور آخری possible solution یہ ہو سکتا ہے یہ جو ہم نے content رکھا ہے نا یہ overlay کے اندر رکھا ہے ٹھیک تو میں تینوں چیزوں کو separate کر دیتا پہلا image image کے اوپر ابھی جو میں نے overlay لگایا نا وہ overlay parent div کے اندر رکھا ہے اس کے بعد اس کو میں کیا کرتا اس کو الگ کر لیتا اور text کو الگ کر لیتا یعنی تین layers بنا لیتا الگ الگ تین divs بنا لیتا اس کو position سے اوپر لے آتا اور small screen سے آکے جب screen small ہوتی تو میں اس text کو اٹھا کے image ادھر ہی رہتا اس text کو اٹھا کے نیچے لے آتا یعنی بڑی screen پہ position سے text image کے اوپر ہی آ رہا ہوتا چھوٹی screen پہ اس text کو اٹھا کے کسی بھی object کو یا کسی بھی element کو جب position نہ دی جائے تو default position کونسی ہوتی ہے میں نے ایک element کو position relative دی کسی کو position absolute دے دی کسی کو position fix دے دی یہ تو ہم نے تین چیزیں پڑی ہیں دو positions ابھی تک ہم نے نہیں پڑی ایک static ہے اور ایک sticky ہے sticky کو تو فیلحال چھوڑ دیں اس کا تعلق scrolling سے ہے کسی بھی element کو جب کوئی position کی property نہ ملی ہو تو اس کی normal default position کونسی ہوتی ہے static ہوتی ہے اب یہ جو تیسری approach میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے normal screen پہ اس کو position کیا دیا تھا absolute absolute سے یہ کیا چلا گیا تھا parent کے top پہ small screen پہ آکے media query point detect کر کے جس کو absolute دی ہے اس کو واپس کیا دے دیں گے static دے دیں گے جب واپس static دے دیں گے تو یہ overlay چھوڑ دے گا نا اپنا واپس اپنی نیچے normal original position پہ آ جائے گا تو اس case میں image ادھر ہی رہے گا اور یہ جو text ہے اس کے بالکل نیچے آ جائے گا یہ تین possible approaches ہے لیکن آپ ان تینوں approaches میں اگر سمجھ آ گئی ہیں do implemented نہیں سمجھ آئیں سادہ سال ٹھیک آخری ایک اور ہے سوری میزین میں آ گیا ایک اور بھی ہے اور آخری یہ ہے کہ آپ media query کو detect کر کے یہاں آکے font sizes چھوٹے کر دیں یہ آپ نے کیا یہ بھی ایک solution ہے لیکن پھر in some time یہ ہوتا ہے کہ آپ موبائل پہ font size اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے کہ maybe کہ وہ readable ہی نہ ہوگی اس case میں آپ کو کافی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ آپ یعنی کہنے کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس breakpoint پہ ہیں یا اس سے چھوٹے پہ بھی ابھی اس سے چھوٹے پہ غائب ہو رہا ہے آپ simply جا کے in headings کا font size چھوٹا کر دیں یہ آخری حال ہے got it ابھی انہیں ایک کا font size چھوٹا گیا تینوں کا چھوٹا کرتا تو کافی ساری جگہ بن جاری تھی تو یہ بھی ایک حال ہے تو کوشش کریں اب آپ کچھ نہ کوشش کریں جو میں بتا رہا ہوں آپ وہی کریں کیونکہ جب آپ کو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو دیزائن بنانے کے لیے دیا جائے گا آپ کو دو variations دی جائیں گی آپ کو یہ کہا جائے گا موبائل پہ یہ ایسا دیکھنا چاہیے اور بڑی سکرین پہ یہ ایسا دیکھنا چاہیے ٹھیک probably میں کوشش کروں گا اگر 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 تاسک آپ کو بھی ایسا ہی دوں موبائل کے لیے لیکن آپ کو یہ پتا جل گیا کہ میڈیا کیوری پہ کسی چیز کے responsive ہونے کی کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں درور ٹھیک ہے اوکے جی اب آگے چلتے ہیں ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں ہم already تو اب میں کسی بھی section کو میں responsive نہیں کروں گا آپ کریں گے مجھے اگلے ایک دن میں اس کو ختم کرنا ہے اس لئے ہوت کو تاکہ ہم کسی اور productive چیز کی طرف جائیں ہم خپ رہے ہیں ایسی کے اوپر تو میں اگلے پہ جا رہا ہوں اس section پہ which is kind of this one یہ form پہ ٹھیک ہے منیو پہ کرنے کی ضرورت ہے times آیا I believe this is simple لیکن if it is not simple I'll make it مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں زیادہ issues آئیں گے as comparison to that تو میں پہلے اس کو بنا رہا ہوں اگر بعد میں problem ہوا تو میں اس menu کی طرف جلا جاؤں گا ٹھیک ہے کیونکہ ایک menu بنانا بتا چکے دوسرا menu ہوئی ہے نا دو uls لگا کے دونوں کو اپنا sorry card easy یہ easy ہے تو card sorry cards بنا دے میرے خیال میں تو وہ زیادہ cards زیادہ easy ہیں اور وہ زیادہ مشکل ہیں دونوں بنا دے چلے دونوں تو میں تو اسی sequence میں چل لوں کہ پہلے ہم وہ بنا دیں پھر card بنا دیں چلے پہلے اس کو بنا لیتے ہیں یہ جلدی بن جائے گا i believe تو پھر ہم اس کو لے گا تو یہ کام ہمارا ہو چکا ہے یہاں سے section یہ بھی complete ہو چکا ہے اس section کو ہم کر دیتے ہیں collapse اور اس کے نیچے آگے نیا section بناتے ہیں اور اس section کو نام دیتے ہیں section form rapper پر اور ہم اس کو اچھا یہ بات آپ نے feel کی ہوگی کہ پریشان نہیں ہو نا میڈیا کیوری اکثر ہمیں پریشان کر دیتی ہیں ہمیں even after trying it for long using it for long آپ سے اگر پہلی دفعہ ہوگا پریشان نہیں ہو جانا یہ کام تو ہوئی نہیں رہا اب کئی دفعہ مجھے دیکھتے ہیں میں سمپل سی property پہ stuck ہو جاتا ہوں پھر دو تین possibilities ٹرائے کر کے پھر دوسری یا تیسری جاگے پلائے ہوتی ہے it happens it happens for the professionals as well تو anyways سب سے پہلے مجھے background full چاہیے تو background کے لیے میں یہاں پہ form rapper کو پکڑوں گا اور form rapper کو جا کے media query should always be the last thing کوئی بھی style آپ نے media query کے بعد نہیں کرنا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو کروں گا this اور یہاں پہ کروں گا bgc آپ کو پتا ہے variables دینے ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے war اور war میں میں نے save کیا ہوا ہے کس نام سے غالباً light blue اس نام سے ٹھیک ایک بات یاد رکھے گا کچھ بھی چیز کوئی بھی word جس کے آگے یہ immediate opening and closing parentheses آئے نا اسے function کہتے ہیں ٹھیک ہے java script میں جا کے مزید explain کروں گا function بنانا بھی سکھوں گا لیکن کوئی بھی word ہم نے اس طرح کی اور کونسی جیز پڑی ہے یاد ہے کچھ rgb اور کونسی جیز پڑی ہے کچھ یاد ہے good تو یہ سارے کیا ہیں functions ہیں یعنی میں نے rg rgb a exactly اس کے ایک ہے transform کیا کے جو property تھی trans late اور کیا پڑا تھا pseudo nth child ہم نے پڑا تھا background image exactly تو image کی property تھی تو یہ سارے کے سارے جن کے ساتھ immediate opening and closing کر لی sorry کر لی نہیں parentheses آتی ہیں یہاں ہم کیا کہتے ہیں functions کہتے ہیں ٹھیک یہ آپ یاد رکھیں گے یہ war بھی ایک function ہے اس میں ہم نے light blue دے دیا اب یہ دکھے گا نہیں اس کو دیکھنے کے لیے میں اسے padding دیتا ہوں padding top bottom میں دیتا ہوں اس کو 60 pixels اور left right میں اسے zero دیتا ہوں تو اس سے مجھے یہ نظر بھی آنا شروع ہو جائے گا اس کو close کر دیتے ہیں so can you see this top bottom padding اب اس کے اندر مجھے form چاہیے form کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کوشش کریں کہ form کو آپ ہر ایک input کو پہلے تو سب سے پہلے اس کو form اور اس کو class بھی دے دیں rm تو سب سے پہلے تو آپ نے جب بھی form elements بنانے ہو تو ان سب کو کس کے اندر wrap کر رہے ہیں form کے tag کے اندر wrap کر رہے ہیں یہ تو ہماری مجبوری ہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں class f o r m form اس کے بعد اس کے اندر آگے ہمیں کتنی fields چاہیے ہیں یہ بعد میں decide کریں پہلے ایک field بنا لیں اور یہ field input نہیں ہے یہ کیا ہے drop down ہے یہ select box ہے ٹھیک تو مجھے کیا کرنا ہے مجھے سب سے پہلے ایک div بنانی ہے اور اس کو نام کچھ بھی دے دیں میں normally bootstep کی copy کرتا ہوں naming میں form control کہا جاتا ہے اس کو ٹھیک ہے bootstep لیکن آپ form input کہہ لیں form field کہہ لیں کچھ بھی کہہ دیں اس کو میں نے اسے کہا form control اس div کے اندر میں کیا رکھوں گا اگر تو کیونکہ sometimes ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو label بھی required ہوتے ہیں آپ نے form input یا form کی field کے label دینے ہیں تو ابھی اگر آپ کو یہاں پہ design میں دیکھ رہا ہے کہ ہمیں کوئی label شیبل نہیں چاہیے ہمیں straight away select box چاہیے ٹھیک ہے سو ہم نے یہاں پہ کیا کرنے select یہ آپ کو پتا ہے میں نے individually بتائی ہی چیزیں اور اس کے اندر مجھے کیا چاہیے option اور دو تین چار یہ value کی fields back end جب آپ کم کر رہے ہوتے ہیں back end کا کام کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کو value چاہیے ہوتا ہے value important ہے میں مٹھا رہا ہوں کیونکہ designing میں اس کا کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے سو یہاں پہ آپ لکھ دیں جی for example یہ location ہے پہلا تو پہلا آپ لکھ دیں جی location دوسرا آپ کوئی بھی لکھ دیں جی location ہے میری راول پینڈی align it with the other elements اور اب آپ کو یہاں پہ یہ چاہیے ٹھیک ہے s e l e c t select error کیوں دے رہے ہیں the select represents the control selecting okay ایک بن گیا ہمارا اس ایک کو تھوڑا سا ہم کوشش کرتے ہیں decorate کر لیں تو میں نے یہاں پہ کیا کیا جی target کریں گے میں نے لفظ بتایا تھا آپ کو specificity specificity کا مطلب چھوڑے کچھ نہیں ہوتا so form ہے form کے اندر form control ہے اور form control کے اندر کیا ہے select box ہے تو میں نے اس کو دینا ہے اس کو بھی دینے سے بجائے مجھے ایک رو میں کتنے چاہیے ایک دو تین چار تو ہم پہلے ان کو duplicate کر لیتے ہیں total کتنے چاہیے آٹھ تو میں سارے آٹھ بنا لیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ آٹھ ہوا سلائیڈر ہے لیکن size تو اس کا وہی چاہیے میں پہلے size بنا رہا ہوں بعد میں اس کو بیٹ میں سے جا کے delete کر کے پہلے میں اس کے containers بنا رہا ہوں اس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم پہلے اب ہم ان ساروں کو کیا دیں گے display flex ایک parent کو اور parent ان سب کا کون ہے form control کا form ہے تمہیں یہاں آکے پہلے form wrapper کو اس کے اندر form اور اس کو میں دے رہا ہوں جی display flex ٹھیک اب یہ سارے کے سارے display flex آگئے ہیں تو مجھے ایک رو میں کتنے چاہیے چار چاہیے تو باقی چار میں چاہتا ہوں اگلی رو میں چلے جائے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا پہلے تو ان کے جو child ہے نا ان کی width specify کروں گا تب ہی تو ایک رو میں چار کر پاؤں گا نا تو ہنڈڈ پرسنٹ کو چار پہ ڈیوائیڈ کریں کتنا بنتا ہے 25% تو ایک form control کو یعنی form کے اندر کیا ہے form control اور ایک کو میں width کیا دوں گا 25% اب ویسے میں یہ بات بولنے لگا تھا آپ نے پہلے سوال پوچھ لیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی میں just layout بنانے کے لیے اس کو shape دینے کے لیے کسی responsiveness یا اس کسی چیز کا خیال نہیں رکھ رہا پہلے let me make the clear shape the thing what I really need is then اس کے بعد ہم خیال رکھیں گے جی responsive کیسے ہوگا موبائل پر کیسے ہوگا کیونکہ پہلے اس کی شکل بنے گی تو کچھ چیز clear ہوگی situation clear ہو ابھی میرے مصر 8 ہے اور 8 کے 8 ایک ہی رو میں آ رہے ہیں ٹھیک اچھا اب basically اگر آپ یہاں دیکھیں inspect کر کے اس کو نیچے لے آئیں تو آپ کا جو form control ہے form control کی width پوری ہے نظر آ رہی ہے یہ blue لیکن اس کے اندر جو select ہے اس کی width کم ہے تو ہم select کو target کر کے کیا کریں گی 100% تاکہ یہ اپنے parent کی لے لے 100% so now جس کو سمجھنا ہے please بیٹا مجھے روک لیجئے گا کوئی confusion ذہن میں لے کے یہاں سے نہ جائیے گا select آ گیا اور اس کو میں دے دوں گا width 100% تو یہ آ گیا میرے پاس ٹھیک اب میں نے ان کو کرنا ہے flex wrap wrap اس سے بھی پہلے ان سب کے درمیان کیا ہونے چاہیے تھوڑا سا margin ہونے چاہیے تاکہ یہ تھوڑے سے apart ہونے تو میں یہاں پہ جا کے form control کو دوں گا margin اور کہاں کہاں سے margin from all sides top bottom left right ٹھیک اس کو ہم دے سکتے ہیں جی for example 12 pixels ٹھیک is it good enough yes اب ان کی تھوڑی سی padding کی ضرورت دیں اور select کی نا میں پہلے ان کو جڑا پلیس کرلو پوری طرح سے پھر ہم ان کو padding نہیں نہیں دیں یا دے دیں پہلے دے دیں کوئی شو نہیں select پہ جا کے padding کے بھی دے سکتے ہیں یا اس کو height دے دیں let's suppose it's going to be 40 pixels select boxes تمام کے تمام select boxes 40 pixels کی height لے لیں اگر آپ کو 40 pixels زیادہ لگ رہے ہیں تو آپ اس کو 30 کر دیں ٹھیک 35 کر دیں ایتھینک اوکے اب مجھے کیا کرنا ہے ان کو flex wrap wrap کرنا ہے تو parent جس کو میں نے flex دیا ہے اس کو میں نے دینا ہے flex wrap wrap اب آپ کے پاس ایک مسئلہ آ جائے گا اور مسئلہ یہ آ جائے گا کہ مجھے ایک روہ میں کتنے چاہیے ہیں چار چاہیے ہیں اب ایک حل یہ ہے کہ میں یہ نیچے کیوں آ رہا ہے بائی دوئے اس کا پتہ ہے نا کہ پچیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ اور پچیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ پچھتر اور پچیس پرسنٹ اس اگلے کے لیے پچیس پرسنٹ جگہ بچی نہیں ہے بجا left right margins یہ بات سمجھا گئی پہلی اب اس کا دو حل ہیں حل بہت سارے ہیں سادہ تری یعنی بہت سارے حل بتانا بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے میرے اپنے لیے پھر اس کو سمجھانا ہے پہلا حل یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک باکس کی width پچیس پرسنٹ سے کم کر کے کتنی کر دیں چوبیس پرسنٹ کر دیں تاکہ margin کے لیے جگہ بچ جائے یا تیس پرسنٹ کر دیں maybe it works it will work maybe نہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی مزے کا حل نہیں ہے اگر آپ کو اور کچھ سمجھ نہیں آتی نا تو پھر یہی حل ہے تیس پرسنٹ میں بھی اس کو پورا نہیں ملا 22% کر دیں تو پھر شاید پورا ملے مالا جگار ہے fit جگار sorry اچھا میں بسی کے لئے ایک چیز اور بتانا چاہا رہا ہوں maybe maybe that should also work تو یہ جگار ہے بڑا fit probably وہ بھی جگار ہے تو مطلب بہت ساری اپروچز ہیں میں یہ ایک نئی چیز بتانے کے لیے یہ اپروچ بتانے لگا ہوں باقی we can do this perfectly all right پھر align کر دیں ان کو سنٹر میں اور پھر پورے آتے یا نہیں آتے میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کیوں سارے function لکھ کے بتایا کہ ہم نے کتنے function پڑے ہیں جہاں ہم فنس جائے نا وہ function نکالتے ہیں ہمیں وار دیکھ لیا آپ نے transform دیکھ لیا آپ نے image دیکھ لیا آپ نے بہت کچھ دیکھ لیا آپ نے ایک اور سہی میں یہاں کہتا ہوں کہ اس کی جو width ہے یہ 22% نہ دیکھو اس کو calculate کرو c-a-l-c calc got it میں نے کہا جی individual box کی width 25% جو کہ 100 کو 4 پہ divide کیا 25 اس میں سے minus کر دو margins کو ٹھیک margins کتنے ہیں 12 pixels یہ ایک individual box کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ کیا target ہو اب ہے form control individual box تو اس کے 12 پکسل left پہ margin ہے اور 12 پکسل right پہ margin ہے ایسے یہ تو total کتنا بن گیا 24 پکسل تو میں sorry ابھی top bottom کی بات نہیں ہو رہی نا top bottom تو disturb بھی نہیں کر رہا ہے disturb کیا کر رہا ہے left right disturb کر رہا ہے top bottom تو بیٹ میں حال ہی نہیں ہے نا تو ہمیں basically کے لئے کس کو control کر رہے ہیں width کو control کر رہے ہیں اس لئے ہم height کی بات نہیں کریں گے فیلال تو میں نے کہا جی 12 اور 12 24 pixels کہ total width اس کی ایک box کی 25% ہے لیکن چونکہ 12 pixel margin left side پہ 12 right side پہ تو اس کو کیا کر تو بیٹ میں سے منس کر دو اب پچھلی approach کیوں میں نے کہا نہیں ٹھیک اگر آپ پچھلی approach 22% دیتے نا تو اس کی alignment خراب ہو جاتی container کی alignment میں نہیں رہتی let me do that میں نے پہلے بولا ہے بیٹا معذرت کے ساتھ اگر یہ والی approach آپ کو سمجھ نہیں آ دی تو جگار کے لئے ٹھیک ہے اب دیکھئے گا مسئلہ دیکھئے گا اگر میں یہاں پہ یہ کروں اور میں یہاں پہ سوتر لگا کے دیکھا ہوں یہ میری سیدھی line اس کے ساتھ align ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور یہ line تو 20% 23% وہ اندازہ ہے آپ اور اندازہ نہیں لگا calculation کرنی ہے ٹھیک اگر آپ ادھر سے دیکھیں تو ادھر سے ٹھیک ہوگا ادھر سے ٹھیک ہے تھوڑی سی جو ڈسٹرائیور بتا ہے کہ اس لیفٹ سائی پہ مارجن دیا ہو ہے تو اس لیے یہ دکھنے میں آپ دور سے دیکھیں گے تو آپ لگے گا ٹھیک لگ رہا ہے ہاں لیکن آپ نے اس کو دیپ ہو کے دیکھنا ہے تو خیر بتانی نہیں تھی اپروش میں روز کوشش کرتا ہوں آج کوئی جتنی چیزیں آپ نے نئی سیکھی ہیں اس پہ زیادہ فوکس کریں ٹھیک ہے تو calc 25% اس کی width چاہیے مجھے لیکن چونکہ اس کے بیچ میں margins بھی ہیں اور وہ کتنے ہیں left right 12 top bottom کا ہمارے پاس اس وقت concern نہیں ہے آپ اس کو یہاں پہ دیکھ لیں کیا ہو گیا اب سپیس تو دیا ہے سپیس سے فرق نہیں پڑھتا جائے انٹرسٹنگ مجھے بھی نہیں پتا سپیس سے فرق پڑھتا ہے ٹھیک تو یہاں در clear ہو گیا اب it's kind of looking the same تو top bottom margin اور دیکھیں left right top bottom سالے same ہو گئی ہیں تو anyways اب اس کے اوپر یہ چھوٹا سا ایک point ہے find properties اور search بنا لیں گے نا اس میں آپ بتائیں کیا use کریں نہیں anchor use کریں سبحان آپ بتائیں کیا use کریں گے ایک منق ان کا سوال سمجھا ہے انہوں نے مجھے یہ پوچھا ہے کہ یہ button لگنا ہے anchor لگنا ہے تو آپ نے پہلے کیا کہ یہ decision اب آپ کو کرنا ہے کیا لگنا ہے کیوں button لگنا ذرا یہ بتا دیں آپ کھل جانا یار تھوڑی کیوں بٹن لگنا ہے anchor کیوں نہیں لگنا اوپر میں anchor لگایا یہ میری جاگیر تھوڑے یہ میرے مرضی decision کیا ہے کیونکہ یہ form کے اندر ہے اور اس کے click پہ form کی information نے submit ہونا ہے تو form کے اندر آپ anchor use نہیں کریں گے form کے اندر آپ کیا use کریں گے button use کریں یہ button anchor ہے یہ نہ button ہے نہ anchor ہے یہ div ہے اس کی کا نام ہے find property please make decisions logically anyways تھوڑا یہ clear ہو گیا اس میں آپ کو جو لوگ کہہ دیں یہ آسان ہے بن جائے گا تو ان کو ایک نئی چیز تو پتہ لگی گئی اچھا range important بات html میں اس طرح کی range کا کوئی button نہیں کوئی option نہیں اس طرح کی range کا button html میں exist نہیں کر raha html range exist with one handler اس کے اوپر کیا لگے دو handler تو جب ہم jquery پڑھیں گے تو jquery میں this is with one handler this one ابھی just دکھا دیتا ابھی ہم اس implement نہیں کریں گے جب jquery پڑھیں گے تو ہم کر لیں گے got it so we actually have to integrate it with this one تو جن لوگوں نے ایک slider لگا کے اس کو کو کوشش کی ہے تو i appreciate them ٹھیک ہے ان کو بارے کو لیکن صرف بات یہ تک نہیں رکھتی بات یہ اس لئے میں کہہ رہو کہ میں رینجیز بھی چینج ہوتی ہیں اور یہ فیچر جاوا سکرپٹ کا ہے کیونکہ interactivity html میں add ہی ہو سکتی ٹھیک ہے تو اس کو زور لگانے کی as such فیل کوشش نہ کریں ٹھیک ہے بار anyways اور ایک اور بات اگر آپ html کا default slider لگائیں گے وہ بھی آپ سے style ہو یہ جو range slider ہے یہ سارے براوسر میں supported ہی نہیں ہے اس لئے اس میں ویب kit اور mous اور ms لگانا پڑتا ہے وہ کیا ہے وہ ایک نئی rocket science ہے پھر بھی دیکھیں گے that's why i'm skipping it for now ٹھیک ھوکے جی moving to the next section which is the card یہ اوپر والا section میں بات میں بناؤں گا پہلے لوگوں کو card مشکل لگ رہا تو مجھے یہ بتا دیں یہ جو نیچے دو line لگی ہیں اور ان کے end پہ rounds لگے میں یہ کیسے لگے گا image illustrator میں لگائیں گے کیسے ٹھیک ہے پہلی بات تو ٹھیک ہے یہ image illustrator میں بنائیں آپ کوئی hint دے سکتے میں بتا دیں میں بتاؤں گا میں implement کر دکھاؤں گا span چلیں ایک solution ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ اچھا solution pseudo elements پہ background image لگانا pseudo element پہ background image لگانا آپ کہیں گے background image کیوں کیونکہ اس نے change ہونے it's part of the design یہ fix رہے گا یہ صرف ادھر نہیں ہے نیچے دیکھیں ادھر بھی ہے اور اب میں نے یہ ویب پیج آدھا crop کیا ہو ہے اگر یہ پورا ہوتا تو بیچ میں 5-6 sections ہو رہے تو آپ کیا سوال ہے بتا دیں اور اگر سوال نہیں ہے تو we can move ahead to the next one آپ نے کرنا کیا ہے exactly یہ چیز ریکارڈنگ بھی اویلیبل ہے یہ replicate کرنے اور جب میرا design complete ہوگا تو اس سے اگلے دن آپ کا یہ design میں آپ کی hosted link جو مجھے بھیجیں گے اس پر چیک کروں گا بے شک مجھے 100% replica کر لیں لیکن ایک replica کرنے کے بعد آپ کا دماغ اچھا خاص کھل جائے گا trust me ٹھیک یہ بنوانے کا مقصد یہ تھا اس کے بعد ہمارے پاس section اور section کو نام کیا دینا چاہئے properties list ہمارے بس ٹائم ختم ہو گیا لیکن پہلا کام ہم کیا کریں جی ایک card بنائیں اور اس ایک card کو replicate کریں لیکن چونکہ ایک card بنائیں گے تو اس کو flex دیں گے نا کیونکہ multiple cards کے لئے تو بہتر ہے کہ آپ یہاں بھی کیا بنائیں properties inner section بنائیں کیونکہ آپ main section کو آپ display flex نہیں دے سکتے ٹھیک ہے اس میں background color باقی کام باقی سارے معاملات بھی ہیں اس کا background color ہے پہلے پک کر لیں کوئی background color نہیں ٹھیک as it is رہنے دیں اس کے اندر آپ کیا بنائیں گے card card ہی رہنے دیں اب آپ نے ایک card پہ focus کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے یہ پورا intersection کس کے اندر ہوگا اور اس card کے اندر آپ کو چیز چاہیے جی image heading paragraph یا small heading اور یہ paragraph یہ دونوں چیزیں it's kind of ul میں رکھ لیں ٹھیک کیونکہ عام نے سامنے لانے دونوں exact purpose میں اور پھر ایک دو تین چار یہ چار کیا ہو نہیں basically ul or li making sense تو یہاں پہ جائیں آپ پہلا آپ کیا دیں گے image اس کے بعد دیں level to heading یا کچھ بھی whatsoever lorem to اس کے بعد آپ کیا دیں گے ایک ul اور اس ul کو class دیں آپ for example rating price کیونکہ price اور rating دونوں ہیں تو میں rating price دونوں نام دے رہوں اس کے بعد اس کے بعد li اور ایک اور مسئلہ star ratings کتنی ہیں پانچ تو مجھے اس کو بھی کس کے اندر رکھنا چاہیے ul li کے اندر ٹھیک تو پھر مجھے ایک ul کے اندر دوبارہ ul بنانا it's kind of a tricky thing to control اس لیے میں باہر والے کو ul نہیں بنا رہا یہاں پہ ایک div بنا رہا ہوں اور اس div کے اندر مجھے دو elements رکھنے ہیں ایک simple heading اور دوسرا ul سمجھیں میری planning ایسے آپ ull li کر سکتے ہیں لیکن اس کو kind of control کرنا سوڑا سوڑا مشکل ہوتا اگر آپ nested ul کو کریں تو میں یہاں پہ کروں گا ایک اس section کو کیا نام دے دوں price rating اور div بنا دے دوں price rating this اب یہ دیکھ رہے کہ میں css کی پرواہ نہیں کر رہا میں structure پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوں تاکہ structure اچھا بنے گا تو css خود cd کر لوں اس کے اندر مجھے یہاں پہ چاہیے جی h3 یا h4 for what pricing so pricing کے لیے میں یہاں پہ یہ کر دیتا ہوں sorry kind of کر سکتے ہیں span لیکن span کے لیے پھر bold کرنا پڑے گا text بار کی sizing change کر نہیں پڑے heading میں margin ریمووو کرنا پڑے گا it's kind of your preference کر سکتے ہیں ٹھیک جی fonts میں use ہوں گے لیکن وہ fonts ترتیب میں تو آئیں گے نا تو بجائے اس کے کہ ہم پانچ fonts یا icons کو یا eye tags کو ہم parent دے کے organize کرنے کی کوشش کریں تو ہم وہی 5 ul کے اندر allies کے اندر دیں گے style کرنا زیادہ سمجھے گا یعنی ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ star کیسے دیں گے ہم نے تو star کے لیے image download کیا ہے ایک image download کیا تو ہم ایک image replicate کریں گے پانچ دفعہ تو کیسے کرنا چاہیے ul کے اندر li یا li کے اندر image ul li multiply by five اور ہر ایک میں مجھے کیا چاہیے image that's it ابھی میرے پاس image نہیں ہے لگانا نہیں چاہتا تو کوئی بھی digit لگ دو جیسے اوپر menu میں کیا ہے جب یہ style complete ہو جائے گا تمہیں staric ڈال دیں that's even better i'll change it obviously کیونکہ میرے time ختم ہو گیا میں چاہتا ہوں layout complete کر لیں کل سے style issue کریں ok ul اور li آگیا اور اس کے بعد ہمیں چاہیے paragraph چاہیے اس کے بعد ہی چاہیے مجھے paragraph اسے آپ span میں کر لیں لیکن paragraph in line element ہے مجھے نئے line میں چاہیے چیز تو اچھا مطلب آپ دیکھ رہے ہیں کہ situation آپ کے سامنے کھل رہی ہے ساری کے ساری چیز خود بتا رہی ہے کہ مجھے کیا ہونا چاہیے اگر آپ کے basics clear ہیں تو اس مکان کا address جو map given ہے اگر نہیں given تو anchor خالی چھوڑ دیں لیکن اس کے بعد ایک دو تین چار تو اس کو بھی باہر رکھنے اور اس کو بھی باہر رکھنے چھیک بس یہ چیزوں کا اپنے دھیان رکھنے ہے اس کے بعد ul li multiply before اور اس کے اندر let's see span l o r e m1 چھیک تو یہ میرا یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ایک card برا ہو گیا اگر میں اسے successfully decorate کر لیتا ہوں تو اسی کو کیا کروں گا copy paste ابھی جب آپ دیکھیں گے تو بڑا drowning کے سمکر play out آئے گا اوپس ٹھیک ٹھیک so don't worry we'll fix it tomorrow what is the last part terminal new terminal get get add dot get commit minus m کیا کرنا میں s i g n e d form section this and then git push باقی سارا کام یہ خودی کرے گا upload بھی خودی کرے گا deploy بھی خودی کرے گا live بھی خودی کرے گا سب کچھ خودی کرے گا ہمیں صرف اتنا ہی کام کرنا ہے کس کا اس کا یہ اصل میں جو git bash ہے نہیں یہاں سے جا terminal نہیں آئے گا اگر آپ نے کرنے کر جا کے آپ کے پاس git bash install ہے right click کر یہاں دیکھ گئے git bash اگر یہاں آ رہا ہے پھر بھی آنا چاہیے پھر یہاں بھی آنا چاہیے git bash